یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باہر کے ملکوں میں اگر ایک شخص کو ویسی دفنہ ہے تو بہت مہنگا پڑتا ہے تو مسجد کی کمیٹیاں اس طرح کرتی ہیں کہ لوگوں سے کہتے ہیں آپ فنڈ کریں وہ جمع رہتا ہے اور پھر جو فنڈ دینے والے انہی میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی کفن دفن کا سارا انتظام اس چندے سے کر دیا جاتا ہے یا دوسرے بھی کوئی شاید مسلمان ہوں اس کے لیے بھی کر دیتے ہوں لیکن یہ چندے دینے والوں کے لیے ہوتا ہے خاص دونوں صورتوں میں حکم یہ ہے کہ یہ جائز ہے اس طریقے سے ہو سکتا ہے لیکن یہ وہی کرے کہ جو خود افورڈ نہیں کر سکتا جب آپ باہر رہتے ہیں وہاں کے آسائشیں لیتے ہیں اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر کنجوسی نہ کریں پھر اس طرح دوسروں کے چندے لے کر اور اپنے آپ کو یا اپنے رشتداروں کو دفنانے کی کوشش کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ آپ کو اللہ نے خود کا فیل بنایا ہے آپ اس طرح چندے کے مستحق نہیں ہیں تو پھر یہ نہ لیں اگرچہ نفلی صدقہ لے لیں گے گناہ نہیں کہہ رہا ہوں ہے جائز لیکن بہتر یہ ہے کہ اسے غریبوں کے لیے کم آمدنی والوں کے لیے چھوڑ دیں اور آپ اپنا خود انتظام کر لیں لیکن اگر کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کر سکتے ہیں بس افضل اور غیر افضل کا مسئلہ ہے اور اگر کوئی واقعی بچارہ مستحق ہے تو اس کے لیے تو پھر یہی ہے کہ وہ بالکل کر سکتا ہے بلا قراہت کر سکتا ہے اور اس طریقے سے لوگوں کی سہولیات کے لیے اس طرح کمیٹیاں وغیرہ قائم کر دینا اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہوتا بلکہ یہ اچھا ہے آپ کر سکتے ہیں ایک انہوں نے کہا کہ ایک بچی نے مجھے یہ میسیج کیا تھا کہ میرا ارادہ والدین میرا نکاح کسی جگہ کرنا چاہتے تھے اور میں اس لڑکے کو پسند نہیں کرتی تھی اور میرا ارادہ ہوا کہ جس وقت نکاح کے لیے مجھے کہا جائے گا میں انکار کر دوں گے یعنی جب نکاح کے ٹائم پر مجھ سے پوچھنے آئیں گے میں انکار کر دوں گے لیکن ہوا یہ میں بیٹھی تھی تو اچانک بہت سارے لوگ آ گئے نکاح نام ہے میرے سامنے رکھا اور کہا یہاں سائن کر دو میں کچھ بولی نہیں سکی میں نے سائن کر دیا تو میں نے تو کچھ بولا ہی نہیں اب بعد میں میں اس شخص کو پسند نہیں کرتی ہوں تو کیا میں رشتے سے انکار کر سکتی ہوں کے نہیں تو یہ میں نے اس لیے شامل کیا کہ بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جو مطلب اپنے ذہن میں کچھ اور رکھے ہوتی ہیں اور والدین جو ہیں وہ اور مسلحتیں اور فوائد بچوں کے اچھے فیوچر کو پیش نظر رکھ کر کچھ اور فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سوچے ٹکرا جاتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اکثر یہ کہتا ہوں والدین کو بھی کہ اپنے بچوں کے ساتھ اتنا کچھ دوستانہ معاملہ رکھیں کہ والدین کا روب بھی قائم رہے لیکن بچے اپنے معافی ضمیر آپ کے سامنے بلا ججا کے ذکر کر سکیں ایسا نہیں کہ ہم ان باتوں کو سننے کے بعد فورا انہیں بتتمیز بے حیاء بے شرم کہنا شروع کر دیں اس میں بچے پھر اپنے بات کو اپنے ماں باپ کے سامنے ذکر نہیں کر پاتے پھر یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ جلتے کڑتے رہتے ہیں ساری زندگی شادی کر لیتے ہیں اور جلتے کڑتے ہیں یا پھر کوئی غلط قدم اٹھا لیتے ہیں کسی کے غلط مشورے کی بنا پر اور وہ والدین کی بدنامی کا باعث بن جاتے ہیں اس لیے جیسے میں نے پچھلے مسئلے میں بھی ارز کیا تھا کہ ہمارا فقہ حنف یہ کہتا ہے کہ ایک لڑکی اگر آقلہ بالغہ ہے اور وہ کفو میں یعنی اپنے خاندان کے ہمپلہ لوگوں میں اپنی مرضی سے نکاح کرنا چاہے اور کر لے تو اس کا نکاح منعقد ہوگا لیکن میں اس کی تائید نہیں کرتا ہوں یعنی میں ترغیب نہیں دے رہا ہوں ہے یہ مسئلہ ٹھیک میں اس کی ترغیب نہیں دے رہا ہوں کہ کوئی بچی کہے دیکھا مفتی صاحب نے بیان کے تو ہم ایسا کریں گے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بچیوں کو اتنی معلومات نہیں ہوتی ہیں آگے چل کے آپ کے لئے پرابلم کریٹ ہوگی پھر والدین نراز ہو کے پیچھ ہڑ جائیں گے آپ کو نہ پیچھے سہارا نظر آئے گا نہ آگے نظر آئے گا اور آپ لٹک جائیں گے اور زندگی بڑی کربناک ہو جاتی ہے اس لئے والدین کو عزت دیں احترام دیں لیکن بہرحال والدین کے لئے یہ میں نے سمجھایا میرے بھی بچے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ سن بھی رہے ہوں تو یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں دوسرے کے بچوں کو ایسا کر رہے ہیں ہم بھی اپنے گھر میں شریعت کو الحمدللہ نافذ کیوں ہیں میرے بچے میرے ساتھ فرینڈشپ ہے ان کی روبہ دبدبہ بھی ہے اور اس کے علاوہ وہ اپنے معافی ضمیر بھی ذکر کر سکتے ہیں ہم نے ان کو مجبور نہیں کیا دوسری چیز بچوں کے بارے میں ہے کہ آپ مطلب یہ کہ کوشش یہ کیجئے کہ اپنے آپ کو اپنے والدین کی مردی کے تابعہ رکھیں اور ایسا ان کے ساتھ آپ بھی ایک محول بنائیں کہ اپنے معافی ضمیروں نے ذکر کر دیں تاکہ والدین آپ کی سوچ آپ کی فکر آپ کی پسند نہ پسند کو بھی پیش نظر رکھ کر آگے اقدامات کریں لیکن اگر فرض کر لیں والدین کچھ اچھا سوچ کر کرتے ہیں تو آپ سرنڈر کر جائیں سعادت مندی یہی ہے اگر آپ سرکشی کریں گے بے برکتی پیدا ہوگی آپ جیسے بچی نے پہلے منا نہیں کیا یہ کہتی جب نکاح ہونے لگے گا میں نے سوچا میں انکار کر دوں گے میں نے اس بچے کو جواب دے دیا تھا لیکن میں نے اس کو اس لئے شامل کیا ذرا سوچ یہ ہے اگر آپ اس وقت انکار کرتی کتنا بڑا ہنگامہ ہوتا بارات وہاں موجود ہے آپ کے پاس نکاح نامہ آیا آپ انکار کر دیتی والدین کا سر شرم سے جھکتے نہیں جھکتے کتنا بڑا ہنگامہ ہوتا وہ لوگ آپ کے والدین کو آپ کے بھائیوں کو سخت زلیل کر کے وہاں سے چلے جاتے اگر آپ کا مسلسل انکار رہتا اور پھر سوچئے اس کے بعد ان لوگوں کا رویہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا اور کس قدر برے فساد پیدا ہوتے اس لئے اس طرح کی احمقانہ حرکت ہرگز نہیں کرنی چاہیی تھی تو ہم نے تو کہا کہ آپ شکر ادا کریں کہ آپ نے اسے کچھ نہیں کیا تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ نکاح کے لئے لڑکی کی رزمندی ضروری ہے لیکن اس رزا کو ہم ظاہر سے پہچانیں گے باطن سے نہیں لہٰذا مثال کے طور پر اگر نکاح نامہ سامنے رکھا اور آپ نے اس پر سائن کر دیا تو یہ سائن کرنا لی گئی اس نے روکا نہیں تو یہ اس کی رزا کی علامت ہے اب دل میں چاہے آپ کہے میں تو اس نکاح کو پسند نہیں کرتی شریعت ظاہر کا اعتبار کرتی ہے دل کا نہیں تو لہٰذا آپ کو منع کرنا چاہیے تا نہیں کیا تو یہ آپ کی رزا کی علامت اور یہ نکاح بلکل درست ہے مختصر سے بریک لیں گے ہمیں یقین ہے اب ہمارے ساتھ ہی رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ان بچی سے ہماری گزارش ہے اور اسی طرح دوسری بچیاں بھی یہ یاد رکھئے کہ جس وقت آپ سے اجازت لی جاتی ہے اگر آپ صراحتا انکار نہ کریں یعنی کہیں میں نے رشتے کو مانتی میں نہیں کروں گی پھر تو نکاح نہیں ہوگا لیکن اگر آپ نہیں کرتی ہیں بلکہ پوزیٹیف رسپونس دیتی ہیں کہ آپ سائن کر دیتی ہیں یہ رخصتی ہو تو آپ چلے جاتی ہیں تو سمجھ لیجئے یہ ظاہری اعتبار سے اس نکاح سے راضی ہونے کی علامت ہے اور یہ نکاح بلکل درست ہے لہٰذا آپ کا نکاح بلکل درست ہو گیا ہمارا مشورہ یہ ہے کہ دیکھیں شادی ہو گئی اور شادی ہو جانے سے ہمیں اللہ کا ارادہ پتا چلتا ہے جب تک شادی نہیں ہوتی ہم کہیں منگنی کرتے ہیں یا کہیں رشتے کے پیغام لے کر جاتے ہیں تو اس وقت تک ہمیں ارادہ الہی نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہے وہ یس بھی ہو سکتا ہے رشتہ اور نو بھی ہو سکتا ہے لیکن جب شادی ہو جاتی ہے ایک چیز مارز وجود میں آ جاتی ہے تو اللہ کا ارادہ پتا چلتا ہے انسان کو اللہ کا ارادہ فعل کے بعد ہی پتا چلے گا لہٰذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عزل سے فیصلہ کیا تھا کہ آپ کا اس شخص کے ساتھ نکاح ہو اب ہمارا مشورہ ایسی بچیوں کے لئے جن کو شوہر پسند نہیں ہیں خدارہ اپنے والدین کی عزت کے خیال لگتے ہیں اور یہ سوچ کر کہ اب اللہ کا ارادہ مجھ پر ظاہر ہو چکا ہے کہ اللہ نے ارادہ فرمایا تھا کہ یہی میرا شوہر ہو تو میں اپنے اللہ کی رضا پر راضی ہوں دیکھیں آپ کو بہت سے چیزوں میں شوہر پسند نہیں آ رہا ہوگا ایسی بہت سے شوہر ہم سے رجوع کرتے ہیں کہ مفتی صاحب مجھے اپنی بیوی بلکل پسند نہیں آتی میں اس کو دیکھتا ہوں تو دل میں نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے انہی بھی ہم سمجھاتے ہیں وہ کسی کی بیٹی ہے کسی کی بہن ہے وہ آپ کی بیوی ہے اور آپ کی بچوں کی ماں ہے تو اس کو دیکھ اگر آپ کو نفرت پیدا ہو رہی ہے اگر یہ رویہ آپ کی بہن کے ساتھ آپ کا بہنوئی کرے آپ کی بیٹی کے ساتھ آپ کا داماد کرے تو کیا آپ کو پسند آئے گا نہیں آئے گا تو اس لیے اپنے جذبات کو آپ کنٹرول میں کریں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر چند چیزوں سے آپ کو وہ پسند نہیں آ رہا تو آپ میں بھی تو کوئی نقص ہوگا ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے کہ وہ بالکل ہر عیب سے ہر خطہ سے ہر گندگی سے پاک و صاف ہو اگر عورت فرض کر لیں خوبصورت بھی ہے مرد اتنا خوبصورت نہیں ہے تو یہ خوبصورتی دائمی نہیں رہ سکتی اگر آپ اس سے نکاح نہ کریں کسی اور سے کر لیں تو کچھ عرصے بعد یہ خوبصورتی زائل ہو جائے گی بچے پیدا ہوتے ہیں طبیعت خراب ہوتی ہے دیگر معاملات ہوتے ہیں ہر گھر کے اندر ہر شخص کو اتنی سہولیات تو نہیں ہوتی کہ سومنگ پول بھی ہے اور آپ واک بھی کر رہی ہیں آپ جوگنگ بھی کر رہی ہیں ایکسسائزز بھی کر رہی ہیں یوگا بھی کر رہی ہیں اور غزہ بھی بڑی لیمیٹڈ آپ کھا رہی ہیں اور ہر ناشتے میں یہ چیز دوپہر میں یہ ہمارے گھروں میں یہ سب کہاں ہیں تو لہٰذا کچھ عرصے بعد جسم کے فگر بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں چہرے کے ایکسپریشن بدل جاتے ہیں چہرہ بدل جاتا ہے اور بعض وقت تو لوگ کہتے ہیں تمہارا کیا حال ہو گیا تو پھر غور کیجئے کسی سے بھی آپ کا نکاح ہوتا ہے یہ معاملہ ہو سکتا تھا تو بہت سی چیزیں اگر ابھی نہیں ہیں بعد میں خراب ہوں گی یا ابھی بھی خرابی ہیں تو مرد عورت دونوں کو چاہیے کہ اپنے بارے میں غور کریں کہ کچھ کمی کے ساتھ اگر فریق ثانی مجھے قبول کر رہا ہے تو اس کی کچھ کمی کے ساتھ مجھے بھی اسے قبول کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کے لئے اپنے خواہشات کو قربان کر کے اب اچھے ماں باپ بنیں تاکہ آپ کے بچے آپ کو رول موڈل بنا دیکھیں آپ کو رول موڈل بنائیں آپ کو افزرف جب وہ کریں تو آپ سے پوزیٹیف چیزیں ان کو ملیں یہ نہیں کہ آپ جلتے کڑتے رہیں اور پھر اپنے بچوں کے سامنے بھی اس کا اظہار کریں تو پھر آپ کی بچے جو ہیں وہ بھی مطلب ہے کہ اسی طریقے سے اپنے شریک حیات کے بارے میں منفی ذہن بنا لیں گے خدا رہا اس پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہتی ہیں کہ ان کے شوہر نے انہیں لکھ کر تین بار یوں بھیجا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں میں تمہیں طلاق دیتا ہوں میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تو کیا حکم شرع ہوگا تو بہن اس سے تینوں طلاق واقع ہو جائیں گی تمام صحابہ اس پر متفق رہے اس پر اجمع ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں خاص طور پر اس پر اجمع ہوا اور چاروں آئیمہ امام آزم امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم جن کے علم پر ان کے نکالے ہوئے مسئلوں پر ان کے بنائے ہوئے قرآن و حدیث سے اخذ کیے جانے والے اصولوں پر پوری امت متفق ہے کہ چاروں آئیمہ زبردست پائے کے عالم تھے ان کے بعد ان جیسا کوئی نہیں ہوا ان سے تھوڑا کم درجہ کوئے لیکن اللہ نے ان کو بہت کچھ نوازا یہ چاروں اس بات پر متفق ہیں اور تمام صحابہ بھی متفق جمع ہو گیا کہ ایک وقت کی تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں لہٰذا آپ کا یہ نکاح بلکل ختم ہو چکا ہے اب اگر رجوع کرنا چاہیں دوبارہ ملنا چاہیں تو آپ کو پہلے ان شوہر کی عدد گزار نہیں ہوگی پھر کسی اور شخص سے آپ نکاح کریں گی جو پری پلین نکاح نہیں ہوگا تیہ کر کے نہیں ہوگا شرائط نہیں لگائیے گا پھر آپ دونوں میں جسمانی تعلق قائم ہو پھر وہ شوہر فوت ہو جائے اپنے مرضی سے آپ کو طلاق دے دے پھر اس کی عدد گزار کر پہلے شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی آپ راستہ اختیار کریں گی تو وہ ناجائز ہوگا اور زینہ کے دروازے کھول دے گا اس کا اچھی طریقہ سے خیال لکھئے گا